اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے حماس چیف اسماعیل ہانیا کی موت ہو چکی ہے جانکاری کے مطابق ایران کی رازانی تیران میں اپنے آواز پر ٹھہرے اسماعیل ہانیا اور اس کا بوڈی گاڈ دونوں ہی مارے گئے حماس نے دونوں کی موت کی پشٹی کی تین سو دن بعد اسرائیل کا بدلہ پورا اسرائیل نے آخرکار حماس سے سات اکٹوبر کے نرزنگھار کے ماسٹر مائنڈ حماس چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے وہاں مارا جو جگہ ہے اس کے لیے دنیا میں سب سے سرکشت تھی تہران میں اسرائیل کا آپریشن انتقا حماس چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے غازہ، فلسطین، قطر یا پھر سیریا میں نہیں بلکہ اسے موساد نے ایران کی رازانی تہران میں مارا اور ایسا کر کے اسرائیل نے پوری دنیا کو دو سندیش دی پہلا سندیش یہ کہ اسرائیل کے دشمن کے لیے پوری دھرتی میں کوئی جگہ سرکشت نہیں دوزرا سندیش یہ دشمن سے بدلہ لینے میں موساد سے خطرناک ایجنسی پوری دنیا میں نہیں اس بدلے کے ساتھ ہی اسرائیل نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ اپنے دشمنوں کو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی ماف کرتا ہے دنیا حیران ایران میں کوہران اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو مار گرانے کے لیے موقع بھی ایسا چنا جب اسمائل ہانیا ایران کے نئے راشت پتی مسود پجشکیان کے شپت سماروح میں شامل ہونے کے لیے پہنچا تھا یعنی اسرائیل کا شیطان کہے جانے والا ہانیا ایران کا راشتریہ مہمان تھا اور وہ ایران کی رازدھانی تہران کے جس گھر میں رکا تھا وہیں اس کی ایک گارڈ سمیت ہتیا کر دی گئی ویڈیو نے کرائی ہانیا کی ہتیا ہانیا کی ہتیا کی کہانی تو اور بھی چوکانے والی ہے تیس جولائی یعنی کل ہانیا تہران میں تھا اس دوران ہانیا ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنے اسے ملا تھا دونوں کی اس ملاقات کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا مانا جا رہا ہے کہ اسی ویڈیو سے اسرائیلی خوفیہ ایجنسی موساد کو اس کے ٹھکانے کا سراغ ملا ہانیا کے علاوہ اسرائیل کا دوسرا نشانہ بنا ہزباللہ کے ٹاپ کمانڈر فاوت شکر اسے اسرائیل نے لبنان کے رازدھانی بیروت میں مار گرایا ہزباللہ کے لئے ہزباللہ کے لئے ہزباللہ کے لئے ہماز کے ٹاپ کمانڈر کے ہاتھیا کے بات پورا مسلم ورد حیران ہے ایران نے اسمائل ہانیا کی ہتھیا پر ہماس، فلسطین اور پورے مسلم ورڈ کے لئے سمویدنا ویکت کی ہے لیکن ایران نے ابھی تک اس بات کی کوئی جانکاری نہیں دی کہ تہران میں ہانیا کی ہتھیا کیسے ہوئی ہانیا کی ہتھیا کے بعد ایران میں پردوشن شروع ہو گئے ہیں وہیں ہماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ٹارگیٹڈ مسائل حملے کے ذریعے ہانیا کی ہتھیا کی اور ہماس اس ہتھیا کا بھیانک بدلالی کا